بشیر احمد خوشیہ صاحب ودیگر جنہ عباب نے انہ دنال جس طرح ہی دامے دن میں سخنے حصہ ملایا میرا مالک سارے عدد تعاون نے نوازتے روز محشر زرجات بڑھائے اور عجدی مثل موسیٰ جاون وزتے خصوصی تعاون نے جناب محضر زین علاقہ کپاہی اور مصطفی ناد کونسل مبران انہ داوی تعاون پیش پیشے تعالیٰ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے میں چند ہمتی اشار پیش کرتے ہوئے اس بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش آخری مرتبہ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو عباب اس انتظار میں ہیں کہ اس میفل کا آغاز کب ہوگا ان سے التباس ہے کہ برائے مربانی پھر ڈال میں تشریف رکھیں میفل کا آغاز ہو رہا ہے اور اسٹیج پر تشریف فرما ہے موزز و مہتمر شخصیات جن میں مستازی محترم مستازی مکرم جنبی قبلہ کاری محمد رمضان نشبندی صاحب آپ کے علاقہ کا خوبصورت نام میرے مستاز محترم میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور جس طرح سے بھائی رشان صاحب ساؤنڈ کے حوالہ سے اور دیگر جو میرے محترم مووی کے حوالہ سے انہوں نے ارشان فرمایا ہے کہ آپ نے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ پرگرام جو لائیو آپ کا جو کیبل نیٹوارک اس علاقے کا اس پہ نشر کیا جا رہا ہے جالباً چینل نمبر اس کا سات 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 ہے تو اگر کوئی اب آپ گھر پہ بیٹھ کر دیکھنا چاہیں جن کی مجبوری ہے تو وہ بھی سماعت کر سکتے ہیں آپ اب آپ جو آئے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میربانی کر کے آگے 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 بیٹھ جائیں کیونکہ حضور کا ذکر ہے تو بیٹھ کر کتنا آپ زیادہ قریب ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ استفادہ ہوگا تو میربانی کر کے جو اب آپ سامنے کھڑے ہیں گیٹ کے انٹری گیٹ کے سامنے کھڑے نہ ہوں میری گزارش ہے کہ پرائے مربانی پنڈال میں تشریف رکھیں میں آپ کا میمان ہوں تو میمان سمجھ کر چلیں آپ میری بات مان لیں یہی گزارش ہے کہ میربانی کر کے ہمارے میمانوں نے آنا ہوتا ہے تو اس لیے گیٹ کے سامنے کھڑا نہ ہوا کریں ہمارے آج کی پزم کے میمان سنہ خان جیسے ہی تشریف لائیں گی میں سب کے حوالے وقتاً فوقتاً مائیک کرتا جاؤں گا تو میں پہلا شیئر اپنی نقابت کا لینا چاہتا ہوں اور پانچ سے سات منٹ کے اندر مائیک استاد محترم کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو سبحان اللہ بولے ایک مرتبہ نہیں یارزورہ ملان دعواز سے سبحان اللہ بولے کہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غزہ دیتا ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غزہ دیتا ہے دن کو سورج سے زمانے کو زیادہ دیتا ہے رات کو آسمان جانداروں سے سجا دیتا ہے سبحان اللہ یا رتو سب بولے نہیں جلے ہاں کبھڑنا آئی زرحہتہ نمولانکر کیا کو سبحان اللہ یا اللہ جیڑا صحیح سینے دیتا ہے کہ سبحان اللہ بولے اسے سال مدینے چلا جائے زرحہتہ نمولانکر کیا کو سبحان اللہ کہ دن کو سورج سے زمانے کو زیادہ دیتا ہے رات کو آسمان جانداروں سے سجا دیتا ہے کہ مالک سورج جن ستارے دیرے ندیا نہر کنارے دیرے یہ سارے اندائی مال ہے نا کہ ہر شہدہ مالک و صالق کی کہنی جاتے اللہ دی جاتے کہ میں ہوئی بیار کر رہا ہے کہ مالک سورج جن ستارے دیرے ندیا نہر کنارے دیرے عرش فرشی حاضر ناظر قلیہ محل منارے دیرے مالک تے مختار خدایا توجہ کملے پیارے تیرے اور اتھے اوتھے دوم جہانی جیدے تیرے مارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا 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 شاہر نے بڑا خمصور شہر آکھا ہے کہ کیوں میں آنکھا میرا میرا تمہیں صمدہ پا سارے ہی تیرے سولی تے منسور وی تیرہ آکھو سبان اللہ سولی تے منسور وی تیرہ خاص ہی تے ممتاز کہ سولی تے منسور وی تیرہ خاص ہی تے ممتاز وی تیرہ کہ سکریہ تیرہ ۔ میں بڑا افسوس لگ سی کیونکہ سولی دے منصور بھی تیرا فانسی دے ممتاز بھی تیرا سکریہ تیرا آگ تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہونٹا ہوتے سبحان اللہ تُسا ضرور مول سو میں نے یہ انشاءاللہ یقین ہے کیونکہ شیر ہی ایس ہے پاک حسین دے ہونٹا ہوتے نیزے تے وی نارے تیرے پاک حسین دے ہونٹا ہوتے نیزے تے وی نارے تیرے ذکرے خدا کرے اور ذکرے مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی پاک قرآن کی تشیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جیسے ملتے ہیں لب نامِ محمد کے سبب جیسے ملتے ہیں لب نامِ محمد کے سبب کاش ہم بھی مل جائیں سب نامِ محمد کے سبب مشکل راہوں میں اثار سفر لگتا ہے یہ میری امان کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور ایک مدت سے میری امان ہی سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے ماں مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی سماتوں کے حوالے آج کی بزم کے عظیر صورت کاری قرآن میری مراد جنابِ محترم کاری القرآن زینت القرآن رجب القرآن مستازی محترم کاری محمد رزان نقشبندی صاحب اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی خوبصورت عیاد کی خوبصورت علاوات مقدسہ کے ذریعے آپ کی اور ہمارے قلوب علاقے قلوب و ذہان کو مدتر فرمائیں گے ایک خوبصورت نعرہ آپ نے سنانا ہے نعرہ تکبیر میں نے نہیں ذرا سجا آپ چاہتنا جب پیر کٹ کے سارے نعرہ دے جواب لارا حلق لارا حلق لارا حلق لارا حلق